بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے نام ہے ماجد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل این بیس ویلوگرز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ آپ کے برز اور آپ کی فیملی خیرے سے ہوں گے تو دوستو ابھی جس ٹاپک میں میں آپ سے بات کروں گا وہ انتہائی چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن بہت ہی فائدہ مند ہے وہ اس وجہ سے کہ جب بھی ہم مارکیٹ سے چوزے وغیرہ پرچیز کرنے جاتے ہیں مرگیوں کے بچے لینے جاتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس میں سے میل کتنے ہیں اور فیمیلز کتنی ہیں جب ہم اس کو لے کر آتے ہیں وہ کلو کے حساسے ملتے ہیں یا پرپیز کے حساسے ملتے ہیں تو ہم اس کو لے کر آ جاتے ہیں تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں مرگوں کی تعداد زیادہ ہے اور مرگیوں کی تعداد کام ہے تو اس میں ہمیں جو مرگیوں کے شوق میں زیادہ تر ہمیں مرگیوں کی تعداد زیادہ اور مرگوں کی تعداد کم چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ایک تو یہ آپ اس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مرگیاں جو ہے وہ انڈے دیتی ہیں تو وہ انڈوں کی ایوریج کے حساب سے بھی ہمیں مرگیاں زیادہ سوٹ کرتی ہیں تو اسی لیے جانا میں آج کا جو ایک سمپل سا چھوٹا سا ٹاپک ہے وہ اسی حوالے سے بھی میں بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ بھی کس طرح ہم پہچان کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو چوزہ ہم نے پرچیز کیا ہے یا جو لینے جا رہے ہیں یہ میل ہے یا فی میل ہے تو اس کی پہچان کا بلکل سمپل سا ایک آئیڈیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ سے شیئر کرتا ہوں تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا بھی اس میں مرگے کون سے ہیں اور مرگیاں کون سے ہیں تو سمپل سی چیز ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک میں نے چوزہ پکڑا ٹھیک ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پروں کی تعداد ٹھیک ہے یہ اس کے پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ والے چھوٹے ہیں اور یہ والے بہت زیادہ بڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ جو ہے وہ فی میل کہلائے گی ٹھیک ہے اس طرح دوسری طرف بھی آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ پر بڑے ہیں اور یہ پر اس کے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جیسے بچے کو اٹھانا ہے اس کے اس طرح پر کھولنے ہیں اس کو دیکھ لینا ہے کہ بھی اگر اس کے پر تو سارے برابر ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر یہ والے پر بڑے ہیں اور یہ والے بلکل چھوٹے ہیں ان میں کافی فرق ہے تو یہ فی میل ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح اگر اس کے دوسرے میل کو دیکھتے ہیں اب یہ دوسرا بچہ ہے یہ دیکھیں اس کے دیکھیں اس کے تقریباً سارے برابر ہی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے یہ میل ہے اس طرح دوسری سیڈ بھی آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں اس کے سارے پر جو ہے وہ برابر ہیں چھوٹے بڑے نہیں ہیں جس کی ویسے یہ میل ہے تو جس بھی بچے کے پر جو ہے وہ تقریباً برابر ہوں گے ان کی لمبائی برابر ہوگی چھوٹے بڑے نہیں ہوں گے تو وہ جو ہے وہ میل کہلائے گا ہوگا اور جس کے پر جو ہے نا ان میں فرق ہوگا کافی یعنی کہ باہر کی کڑیاں بہت زیادہ بڑی ہوں گی اور اندر کی کڑیاں بہت زیادہ چھوٹی ہوں گی تو وہ فی میل ہوں گی تو اس طرح آپ بڑی بہتسانی جو ہے وہ جج کر سکتے ہیں کہ جو ہم سیٹ لے رہے ہیں چھے کا آٹھ کا دس کا بارہ کا جو بھی آیا یا کلو کے حساب سے جو بھی ہم پرچیز کر رہے ہیں بچے ان میں فی میلز کتنی ہیں اور میلز کتنی ہیں بہتسانی آپ اس کا اندازہ لگا لیں گے تو آپ اس سے بہتسانی جج کر لیں گے کہ بھی ہم نے جو چوزے پرچیز کیا اس میں میلز کتنی ہیں اور فی میلز کتنی ہیں اچھا اس میں اس کے علاوہ جو ہے ان کے جو ہیڈ ہوتا ہے سار ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ بھی اس کا جو ہیڈ جو ہوگا نا اس کا ہیڈ جو ہے نا تھوڑا بڑا ہوگا جیسے اب یہ وائٹ والے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی میں دونوں کو آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں وائٹ والے کا ہیڈ بھی دیکھ لیں اور بلیک والے کا بھی ہیڈ دیکھ لیں تو یہ فی میل ہے اور یہ میل ہے تو اس میں بھی آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہوگا کہ ہیڈ سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ بھی یہ میل اور فی میل ہیں تو اسی طرح ہم بہتسانی اس کا جج کر سکتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس میل کتنے ہیں اور فی میل کتنے ہیں تاکہ جب وہ جوان ہو تو ہمارا اس پر ٹائم زائے نہ ہو کہ ہم نے ان کو کھلا پھلا کے جب بڑا کیا تو اس میں میکسیمم تعداد مرگوں کی نکلائے اور اسی طرح دوستو اگر بتک کے میں آپ کو بات بتاؤں کہ بھی بتک میں بھی میل فی میل جو ہے وہ بچپن سے ہی پہچانا جا سکتا ہے کہ بھی وہ جب بچہ نکلتا ہے تو دوسرے تیسے دن سے ہی پتہ لگ جائے کہ بھی یہ جو بچہ ہے یہ میل ہے یا فی میل ہے تو اسی طرح آپ یہ بتک کے بچے بھی دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو میں پہچان کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی چونچ دیکھ لیں اور اس کی چونچ دیکھ لیں اس کی چونچ بھی بڑی ہے اور ہیڈ بھی چھوڑا ہے اس کی چونچ بھی چھوٹی ہے اور ہیڈ بھی چھوٹا سا ہے تو یہ فی میل ہے اور یہ میل ہے اس کا سائز بھی آپ چیک کر لیں اس کا سائز بھی چیک کر لیں تو سائز میں بھی فرق ہوگا چونچ میں بھی فرق ہوگا اور اس کے ہیڈ میں بھی فرق ہوگا تو آپ اس کا بھی بہت سانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فی میل ہے اور یہ میل ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کے بھی جینڈر کو کنفرم کر سکتے ہیں بلکل چھوٹی عمر میں ہی تو اس طرح جو ہے نا آپ جو بھی چیز رکھ رہے ہیں جو بھی چیز آپ کے پاس ہے چاہے وہ توتے ہیں چاہے وہ مرگیاں ہیں چاہے وہ بتخ ہیں کوئی بھی چیز ہے تو آپ کو اس کے جینڈر کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کا کہ بھئی آپ کو بات ثانی کوئی بھی پوچھے کہ بھئی ہمیں میل چاہیے تو آپ اس کو کنفرم میل دے دیں اگر کسی کو فیمل چاہیے تو آپ اس کو کنفرم فیمل دے دیں تاکہ جب وہ جوان ہو بڑی ہو تو آپ کی بات کوئی جھوٹی نہ ہو اور وہ اس کو جو چیز چاہیے تھی وہی چیز کو مل جائے تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا چھوٹا سی شیئرنگ تھی جو آپ سے کرنی تھی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اپنے جتنے بھی دوست ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں ہو سکے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی جتنے بھی جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹسکیشن آپ تک پہنچے اور اس سے آپ کا اور آپ کے برز کا بھی اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ٹاپک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ